اسلام علیکم دوستو آج کی جس جوب کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ریسکیو وان وان ٹو ٹو میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوب کون سی آئی ہے اور اس میں ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ جو پہلے نمبر پہ ہمارے پر جوب آئی ہے وہ نرسنگ اسٹرکٹر کی ہے ایف ایس سی پری میڈیکل اس کے لیے کوالیفکیشن چاہیے یا سیٹیفکیٹ جو ہے آرمی نرسنگ اسسٹنٹ کا وہ چاہیے تو اگر اس کا ایکسپیئرنس اگرہ ہوگا تو اس کو پریفر کی جائے گی بائیس سے پنتالیس یئر ایج ہے اس کی آٹھ پوسٹ ہیں اب اسی طرح فیزیکل انسٹرکٹر ہے اس کی بھی جو کوالیفکیشن چاہیے وہ ڈی اے ای ہے اور انسٹرکٹر سیٹیفکیٹ جو ہے وہ ریکنائز یونیورسٹی سے ہو جائے وہ ساتھ اور اسی طرح یہاں پہ سیٹیفکیٹ آرمی فورس کا وہ بھی ساتھ لگ سکتا ہے تیس سے لے کے اٹھالیس سال اس کی ایج ہے اسی طرح ہمارے پر یہاں پہ ریسکیو انسٹرکٹر ہے فائر انسٹرکٹر ہے فائر ڈیلنگ انسٹرکٹر ہے ریسکیو ڈیلنگ انسٹرکٹر ہے اور یہاں پہ ڈیلنگ اینڈ فیزیکل انسٹرکٹر ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو نمبر آف پوسٹ بھی لکھی گئی ہیں نمبر آف پوسٹ لکھی گئی ہیں اور یہاں پہ آپ ریسکیو انسٹرکٹر کے بات کریں تو یہاں پہ بھی انٹر میڈیر یا ڈی اے ای اور ریلیٹیف سیٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے یا آرمی کا جو ہے وہ بھی سیٹیفکیٹ جو ہے وہ ساتھ چال جائے ان سب کے لیے دو سال ایکسپیرنس چاہیے یہ دکھیں فائر انسٹرکٹر کی بھی دو سال ایکسپیرنس چاہیے اور وہی کوالیفکیشن اور فائر ڈی لنگ انسٹرکٹر اس کے لیے بھی وہی پیج اور کوالیفکیشن چاہیے اور اسی طرح ریسکیوڈ ڈی لنگ کے لیے بھی وہی ہے اور اسی طرح ڈی لنگ ان فیزیکل انسٹرکٹر کے لیے بھی وہی کوالیفکیشن چاہیے مگر اس میں جو ہے سیٹیفکیٹ بھی لازمی ہے اب اگر آپ نیچے آجائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈرائیور انسٹرکٹر ہے اس کی بھی دو پوسٹ ہیں اور ساتھ اس میں میٹرک ویڈ ایل ٹی وی اینڈ یا ایچ ٹی وی لیسنس ہو اور یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی فورس کا ڈرائیور انسٹرکٹر ہو دو سال کا اس میں ایکسپیرینس ہو آپ کا اور ساتھ جو ہے وہ ایج آپ کی بائیس سے پنتالیس سال ہے آرٹو الیکٹریشن انسٹرکٹر ہے اس کی بھی دو پوسٹ ہے میٹرک ویڈ سیٹ جو ہے آپ کا آرمی فورس انسٹرکٹر کی جو ہے اس میں سیٹیفیٹ ہونا چاہیے اور پانچ سال کا ریالٹی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور تیس سے اٹھالیس سال اس کی ایج ہے آپ نیچے آئے تو یہاں پہ نے لکھا ہے ترمنٹ کرٹیشن کے آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں سمپل آپ نے یہاں پہ پی ٹی ایس کی ویب سیٹ پہ جانا ہے اپلائی کرنا ہے اپلائی کر کے آپ نے وہاں پہ جو فارم ہے وہ سمیٹ کروانا ہے اور سارے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں فیس جو ہے اس کی دیئی ہے وہ بھی آپ نے سمیٹ کروانی ہے وہ آپ نے اس فارم کو جو آپ نے فل کیا ہے وہ پرنٹ آر نکال کے اس کے ساتھ ڈاکومنٹ کے اٹیچ کر کے آپ نے فیس کی بھی جو ہے وہ چرکی کا پی یا چلان فارم جو ہے آپ نے وہ ساتھ اٹیچ کر کے پوسٹ کر دینا ہے بائی ہینڈ آپ نے نہیں لے کے جانا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اٹھانہ طریق اس کی لاسٹ ہے اٹھانہ طریق سے پہلے پہلے آپ نے سمیٹ کروانا ہے میں آپ کو اس کی ویب سیٹ پہ لے جاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کہاں پہ اس کی پوسٹ آئی ہے اور کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ پی ٹی ایس ڈاٹ اور جی ڈاٹ پی کے پہ انٹر کرتا ہوں میں جیسے ہی یہاں پہ ویب سیٹ اوپن کرتا ہوں تو میرے پاس یہ انونسمنٹ ہے اس کے پہلے نمبر پہ جو اپس ہے میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میرے پاس یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی ویب سیٹ اوپن ہوگی آپ دیکھتے ہیں اپلائی اون لائن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اپلائی اون لائن پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس سائیڈ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ نیچے ریجسٹر ہیر پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ اپنا نام ایمیل ڈریس اور ساری انفرمیشن فیل کر کے سبمٹ کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ سائن ان پہ کلک کر لینا ہے سائن ان پہ کلک کر کے آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹ وہ پوچھے گا آپ نے فیل کر کے اس کا فارم آپ نے سبمٹ کرا کے اس کا آپ نے فارم جو آئے گا اس کا پرنٹ آر لے کے سویز جمع کروا کے اور ساتھ آپ نے ڈاکومنٹ ریٹیچ کر کے پوسٹ کر لینا ہے آج کے لیے اتنا ہی تھائنک یو فر وچینگ اللہ حافظ